کوئی انسان کوئی کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو انسان دو جذبوں کی تحت کتاب لکھتا ہے ایک تب کتاب لکھتا ہے جب کسی سے بہت ہی زیادہ محبت ہو یا انسان تب کتاب لکھتا ہے جب کسی سے بہت ہی زیادہ عداوت ہو انسان دو جذبوں کی تحت کتاب لکھتا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ کی محبت میں کس نے کتاب لکھی اور رسول اللہ کی عداوت میں کس نے کتاب لکھی اور محبت میں لکھی تو ہمیشہ قلم آزاد نہیں ہوتا اور قلم انڈر پریشر بھی ہوتا ہے اور دیکھیں فقط کتابوں پر اور تاریخ پر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے اگر ہم تاریخ سے پوچھیں کہ رسول اللہ کی ولادت کہاں ہوئی تو تاریخ ہمیں بتائے گی کہ رسول اللہ کی ولادت مکہ میں ہوئی اور اگر ہم تاریخ سے پوچھیں کہ رسول اللہ کی وفات کہاں ہوئی کہاں رسول اللہ نے پردہ کیا تو تاریخ ہمیں بتائی گی کہ رسول اللہ نے مدینہ میں بردہ کیا اگر ہم تاریخ سے پوچھے گی رسول اللہ کی ولادت تو مکہ میں اور ہم تاریخ سے پوچھے گی رسول اللہ کی وفات تو مدینہ میں تاریخ ہمیں بتائی گی مکہ سے مدینہ تک اگر رسول کہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب اور گل کے درمیان تھے اب نہ کوئی کاغذ موجود نہ کوئی قلم موجود نہ کوئی لکھنے والا موجود نہ کوئی بڑھنے والا موجود تو آپ معلوم کیسے چلے کہ رسول اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آپ اور گل کے درمیان تھے تو رسول اللہ نے پوچھا کہا سنو اگر تاریخ معلوم کرنا ہو تو موریخ سے پوچھنا اگر نورانیت معلوم کرنا ہو تو مولا سے پوچھنا اگر نورانیت معلوم کرنا ہو تو مولا سے پوچھنا اور رسول اللہ نے کہا اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے میرا نور خلق کیا میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں میں اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں اب کوئی کہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ نے کہا ہے کہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں پہلے بات تو لوگ اس بات کو مانتے نہیں اگر مان بھی لیں تو وہ کہیں کہ ہو سکتا ہے ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے علی کو بیس پرسنٹ نور سے خلق کیا ہو علی اور نبی کو اسی پرسنٹ نور سے خلق کر دیا ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے نبی کو زیادہ نور دیا ہو اور علی کو کم نور دیا ہو تو آپ اس مسئلے میں اور وفات نبی دیکھئے اور شہادت علی دیکھئے رسول کب پیدا ہوئے سترہ رویل اول ہم دوسروں کے یہاں کی بات نہیں کرتے دوسروں کے یہاں تو کسی نے لکھا کہ نبی تین کو دنیا میں آئے کسی نے لکھا کہ نبی ایک کو دنیا میں آئے کسی نے لکھا کہ نبی بارہ کو دنیا میں آئے ہاں مسلمانوں نے لکھا کہ نبی ایک سے بارہ کے درمیان دنیا میں آئے اور ایک سے بارہ کے درمیان دنیا سے چلے گئے یہاں پر مرہوم علامت تاہیر چرولی صاحب ایک جملہ کہتے کہتے کہ چلو کم سے کم اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ نہ نبی بغیر بارہ کے دنیا میں آتا ہے نہ نبی بغیر بارہ کے دنیا سے چلے گئے اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ نہ نبی بغیر بارہ کی دنیا میں آتا ہے نہ بغیر بارہ کی دنیا سے جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں تاریخ ڈیٹ آف برٹ کلیر ہے کلیر سترہ رویل اول اور رویل اول اردو کیلنڈر کا کونسا مہینہ ہے تیسرا اور سترہ اور تین کتنے ہوتے بیس رسول کی ولادت کے عدد بیس اور علی دنیا میں آئے علی دنیا میں آئے تاریخ تھی تیرہ اور مہینہ تھا رجب اور رجب اردو کیلنڈر کا ساتھوہ مہینہ تیرہ اور ساتھ ہوتے ہیں بیس نبی کی ولادت کے عدد بیس علی کی ولادت کے عدد بیس اور رسول نے پردہ کیا رسول دنیا سے گئے تاریخ تھی اٹھائیس مہینہ تھا سفر اور اٹھائیس اور دو ہوتے ہیں تیس علی شہید ہوئے علی دنیا سے رخصت ہوئے تاریخ تھی اکیس مہینہ تھا رمضان اور رمضان ہے اردو کیلنڈر کا نمہ مہینہ اور اکیس اور نو ہوتے تیس نبی کی وفات کی عدد تیس علی کی شہادت کی عدد تیس نبی کی بلادت کی عدد بیس علی کی بلادت کی عدد بیس جو نبی ہے وہ علی ہے جو علی ہے وہ نبی ہے اگر علم نبی سمجھ میں نہ آئے تو علم علی سمجھ لینا اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ نبی اتنی جلدی میراج پا کیسے پہنچ گئے تو دیکھ لینا علی اتنی جلدی خیبر میں کیسے پہنچ پائے اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ نبی اتنی جلدی میراج پا کیسے پہنچ گئے تو دیکھ لینا کہ علی اتنی جلدی خیبر میں کیسے پہنچ پائے